بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ کینیڈا جوب کے حوالے سے تو ہم لوگ روزانہ بات کرتے ہیں لیکن برنسوک کے حوالے سے سپیسیفکلی یہ ہماری کوئی تیسری یا چوتھی ویڈیو ہے جو اس پر ہم بات کر رہے ہیں وجہ اس کی بنانے کی یہ ہے کہ کوئی کیوریز جو ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے کینیڈا کے جوب کو لے کر کے لیکن اس میں لفظ برنسوک بہت آ رہا ہے اس لیے میں اس کو آپ کا موضوع بنا رہا ہوں جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کے جوابات دے رہا ہوں آپ نے برنسوک کو سمجھنا ہے کہ جو لوگ انرولڈ ہیں کینیڈا ریڈ پلس میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو لوگ نئے لوگ ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں جو خود کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں کس طریقے سے آپ نے آج کی ویڈیو سے فائدہ اٹھانا ہے اکثر ویڈیوز سے وہ اس کا جواب ویڈیو میں ہوتا ہے اور اس کے بعد مجھ سے وہ سوال کرتے ہیں تو آپ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں اسکیپ کر رہے ہیں جو بھی معاملات ہے آپ کا انتہائی غور سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو اور میں آپ کی نظر کر رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ہر طریقہ بتاؤں گا کیسے آپ نے وہ کرنی ہے ترتیب بنانی ہے اس کی اور آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اکورڈنگلی ویسے ہی کیا جیسے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو بتا رہا ہوں ایک پرسنڈ بھی آگے پیچھے معاملے کو نہیں کیجئے گا میں آپ کے لیے یہ ریکارڈنگ آفشن کھول دوں تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز نظر آئے میں کوشش کرنے لگا ہوں میں ریکارڈنگ آفشن کھول رہا ہوں آپ کو سکرین پر لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز نظر آئے میرا ریکارڈنگ آفشن کھول گیا ہے اور میں آپ کو سکرین پر لے کے جا رہا ہوں غورس دیکھئے یہ دیکھئے ویلکم این بی ویلکم بھی لکھنا آتا ہے این بی بھی لکھنا آتا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ ویلکم این بی ڈاٹ سی اے آپ کھولیں گے تو یہ برنسوک کی کیا ہے یہ اوفیشل ویب سیٹ کھول جاتی ہے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ میں برنسوک کے اندر جو ہے مختلف ورک ویزا پہ کام کر رہا ہوں کہ مجھے کمپنیز ہائر کر لیں یہی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے آج اتفاق کی بات ہے میں نے دو کانسلنگز اٹینڈ کی ہیں دونوں برنسوک کو ٹارگٹ کر رہی تھیں اور اس کے بعد میں نے سنا یہ ہے کہ آج کی جو آنے والی شام کی جو دو میری کانسلنگز اور ہیں وہ بھی ریلیٹ کر رہی ہیں میکسمم قریب قریب برنسوک دو تو برنسوک کی ہیں ایک جو ہے کینیڈا کی ہے تو وہ لگی رہی ہیں تو مجھے ان سے بات کرنی ہے میں نے ان سے بات کرنی ہے ریکارڈڈ میسج کے اوپر ریکارڈڈ خرمیسج زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں میں نے ان سے بات کرنی ہے لائف کال کے اوپر یا پھر زوم کے اوپر تو میں ان کو پورا گائیٹ کر دوں گا کہ آپ نے کس طریقے سے ایک تو مفائدہ یہ ہے نا کہ اس میں خرچہ کچھ نہیں ہے سمبل سی بات ہے خرچہ کچھ نہیں ہے دوسرا ان کی ایسی کچھ پری ریکوائرمنٹس نہیں ہیں کہ میں بولوں کہ یہ پورا کر کے آؤ تو وہ بھی نہیں ہے لہٰذا یہ راستہ بڑا آسان ہے اب کب تک آسان رہے گا یہ تو آپ اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس کو کرنا کیسے آپ غورت دیکھئے گا سکرین کے اوپر آپ نے کھول لیا امیگریشن این سٹلمنٹ این نیو برنسوک آپ کے سامنے کھلاوا آگیا اب اس کے اندر آپ دیکھئے گا کہ چوزنگ نیو برنسوک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں امیگریشن پروگرامز آپ وہاں بجا کے پڑھ سکتے ہیں آپ کو کیوں دے رہا ہے پروگرامز بہت سکیوں بول رہا ہے بجاہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنی سی وی اپنے ڈاکومنٹ اپنا ایف آر سی اپنا ایم آر سی بچوں کا بے فارم تمام چیزیں اپنی تعلیمی اصنات رکھنی ہیں بیوی کی بھی اپنی بھی اور اس کے بعد سے ہمیں جب پیتوں نے بیوی کی بھی اپنی مطلب یہ نہیں کہ کمارہ اپنا ہی نہیں کر سکتا کمارہ بھی اپلائے کر سکتا ہے لیکن اگر زوجہ ہے تو پھر اس کو شامل کیجئے گا اور اس کے بعد دیکھئے گا کہ کون سا امیگریشن آپ کے لیے سوٹیبل ہے سارے پروگرام آپ کے لیے نہیں ہوتے اس کے بعد یہ آپ دیکھئے فرنس پکنگ مائگرنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بزنس امیگریشن کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشن سوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور امپلائرز کی بات ہو رہی ہے تمام چیزیں ہو رہی ہیں اچھا اب اس کے بعد نیچے آجائیے جو لوگ انرولڈ ہیں پہلے سے میں ان سے بھی مخادم ہوں میں نے کہا ہے ٹیک ہے نا کیونکہ وہ الگ سے نہ لیں ویڈیو کو وہ اس میں شامل ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھئے گا ہم ہر سال ہمیشہ ایونٹس کی بات کرتے ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کیتے ہیں آپ کو جو سبسکرائبر ہوں کا یاد ہوگا کوئی ایک سال پہلے کی بات ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان وہ آ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا وہ پاکستان آ رہے ہیں میں نے کہا تیاری کر لیجئے وہ ان کا لوکیشن بھی فائنل ہو گیا تھا کہ اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں وہ آئیں گے انٹسون تمام آباتے ہو گئی تھیں اس کے بعد ہمارا وہ ایونٹ جو ہے وہ پاکستان کے جو حالات ہیں جو جو کریئٹ ہو گئے تھے ایک دم سے دوہزار بائیس کے بعد تو وہ پھر انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا تھا دوبائی انہوں نے کہا آنا تو ہے نکلنا تو ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہم دوبائی کے راستے آ رہے ہیں دوبائیوں رک جائیں گے اور وہ تمام کو تمام پھر شوڑل وہی پہ ہو گیا ہم رہ گئے اب کیا وہ ہمارے ہیں نہیں آئیں گے آئیں گے ایسا نہیں میں نہیں کہا آئیں گے پاکستان میں پروٹینشل بہت ہے آپ لوگ زبردست بہت ہیں پاکستان سے فیڈبیک بہت جا رہا ہے تو پاکستان تو وہ آئیں گے لیکن آپ حالات ٹھیک کر دیں آپ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائیں تو وہ آ جائیں گے اس کے بعد وہ آ جائیں گے انہیں پولٹیکلی آپ کو سٹیبل کنٹری چاہیے ہوتی ہے جہاں پر انہوں نے اپنے امنٹ کرنے ہوتے ہیں یہاں پر آپ آ جائیں گے تو یہاں پر ہمیں نظر کیا آتا ہے نظر یہ آتا ہے کہ 2023 اس سال کی بات کر رہا ہوں نیو برنسوک ورچول ریکروپنٹ ویریس سیکٹرز بہت سارے سیکٹرز کے اندر مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں اپلائے کرنے کیجئے کوئی پرابلم نہیں ویریس سیکٹرز اویلیبل ہیں اور یہ کہاں کیسے ہوگا آن لائن ہوگا سائن اپ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جی نیچے بھی ایونٹس ہیں اگر وہ ہمارے کام کے نہیں یا سیاپولوں میں ہوگا وہ ان کے لئے سپیشلی ہوگا یا مروکو میں ہوگا یا بروسلز میں ہوگا یا بیلجیم میں ہوگا یا کیسابلانکا میں ہوگا یا جہاں پر بھی ہوگا بیلجیم میں ہوگا ہمیں اس کو مطلب نہیں ہے ہم آن لائن والے کو پکڑ لیتے ہیں آپ سائن اپ میں نے کلک کیا تو میرے سامنے کیا کھل گیا یہ آپ سکرین دیکھ رہے ہیں یہ کھل گیا جب یہ کھل گیا تو یہ دیکھی کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی سائن اپ تو کیجئے سائن اپ کیسے کریں فرسٹ نیم ٹھیک ہے لاسٹ نیم ایمیل ایڈریس کنفرم ایمیل ایڈریس ڈال دیجئے این او سی سیلیکشن جوب سپسیفیکشن کیجئے نیچے آئیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس چیز سے ہیں مینجمنٹ میں ہیں آپ بزنس سے ہیں فائنانس سے ہیں یہ اور کس سیکٹر سے ہیں ہیلتھ سے ہیں ایڈوکیشن سے ہیں آٹ کلچر سے ہیں سیلز ہیں اب سیلز فر ایزامپل سیلز میں آ جائیے اگر آپ سیلز سے ہیں تو آپ کہتے ہیں شو کیجئے اس کو شو کانٹینٹ کیجئے آپ کھول لیجئے اس کو یہ دیکھئے اچھا ایک میں آپ کو بتا دوں میں شکایت نہیں کر رہا میں آپ کو انفرم کر رہا ہوں یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں میری جوب فر ایزامپل ریسٹورنٹ اینڈ فوڈ سرویس مینجر ہوں میں تو میرا نوکوٹ کیا ہے آپ بتائیے مجھے کہتے ہیں جبکہ اگر آپ یہاں پہ آ جائیں تو ریسٹورنٹ اینڈ فوڈ سرویس مینجر کر نوکوٹ کیا ہے سکس ڈبل زیرو تھری زیرو ہو گیا تو میں کیا بتاؤں پھر آپ کو آپ جب بھی کھولیں گے بغیر نوکوٹ کیا چھوڑیں گے ہی نہیں آپ کو وہ رہازہ الگ سے کیا محنت کروں میں اس کے اوپر جو بھی آپ کی جوب ہے وہ نوکوٹ سے ہی شروع ہوتی ہے اچھا اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اویلی بیل ہیں صرف یہ ایک کی بات کر رہا ہوں آپ نے دیکھ لیے بہت سارے کام ہیں بہت سارے فیلڈز ہیں سیلز اینڈ سرویسز کے اندر اس کے اندر جو کلیننگ سپروائزر ہے وہ بھی شامل ہے اس کے اندر شیف بھی شامل ہے اس کے اندر جو ایگزیکٹیوز وغیرہ تمام چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں شامل وہ سب شامل ہیں ٹھیک ہے نا کسی ایک کو پر ہم کلک کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا ڈیٹیل ملتی ہیں میں نے کلک کیا تو میرے سامنے یہ آ گیا ٹھیک ہے جی یہ آ گئی ڈیٹیل کس کی ڈیٹا آ گئی میں نے کک کے اوپر کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے نا جو وہ کرتے ہیں پکانا کرتے ہیں اس کا کیا ہے سکس تھری ٹو ڈبل زیرو کک کے اوپر کلک کیا تو میرے سامنے یہ آ گیا اس کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے لیکن ضائع بات ہے کہ اس ڈیٹیل کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ وہ کرنا کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی فرسٹ کک ہے گرل ہے ہاسپیٹل کک ہے یہ کہ کک جو ہے نا وہ صرف ریسٹورانٹ کے اندر نہیں ہوتا وہ ہر جگہ ہوتا ہے وہ ہاسپیٹال میں بھی ہوتا ہے اور وہ کہاں کہاں لائسنس کک بھی ہوتا ہے لائن کک ہے سیکنڈ کک سپورڈر کک ہوتا ہے اور شارڈر آرڈر کک جلدی پک فاسٹ فوڈ والے کک یا لانگ والے کک یا کری والے کک یہ تمام کیسے ہوتی ہیں مین ڈیوٹیز کیا ہوں گی وہ انہیں لکھے دے دی ہے اس کے علاوہ ایمپلائی ریکوارمنٹس بھی لکھ دی گئی ہیں ایڈیشنل انفرمیشن بھی لکھ دی گئی ہے اور ایکسٹویجن بھی لکھ دی گئی ہے شیف جو ہیں وہ اس میں اپلائے نہ کریں شیف اپلائے کریں سیکس ٹو ٹو زیرو زیرو میں شیف الگ چیز ہے کک الگ چیز ہے اور فوڈ کاؤنٹر اٹنڈنٹ کچن ہیلپر اینڈ ریلیڈڈ سپورٹ اکیپیشن جو اپلائے کریں گے ان کا نوکورڈ ہوگا سیکس فائف ٹو زیرو ون تو غلط ہی کریں گے تو آپ کو پورا کیس حراب ہو جائے گا آپ نے غلط اپلائی کیا تو آپ کو جواب ہی نہیں آگا پہلی وقت ہے جواب ہی نہیں آگا ٹھیک ہے نا یہ ہوگے کلیر تو اب آپ نے کہنے کے میں کرنا کیا ہے کرنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا آسان ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کرنا یہ ہے کہ سائن اپ کیجئے اپنی جوک کو کھولیے جو آپ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کے مطابق اپنی سی وی بنانی ہے کینیڈین سٹائل کوروہ ریٹر بنانا ہے اپنی پوری تفصیل لکھنی ہے اور سائن اپ کرنے کے بعد اس کو اس جوک کے حساب سے سبمٹ کروانا ہے آپ کی سی وی کہاں جا رہی ہے نیو برنسوک کی گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہے وہ نوک کورٹ کے حساب سے اپنے پورے صوبے کے اندر جہاں جہاں پر بھی آپ کی پلیسمنٹ کی ضرورت ہے وہ ڈال دیں گے غالباً تھرڈ پارٹی لگی بھی ہوگی کوئی ریکروپنٹ کمپنی لگی بھی ہوگی جو ان کو رسیف کر رہی ہوگی جب وہ ہو جائے گا وہ آگے سے اس کو آگے بانڈ دیں گے جب وہ آپ کو پکاریں گے آپ کی آپ کی کال آئے گی آپ کا انٹریو کال آئے گا آپ کو تمام چیزیں آئیں گی تو پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اس پروسس کے اندر گورنمنٹ آف گورنمنٹ آف نیو برنسوک بھی ہوتی ہے اس کے اندر جو ریکروٹر جو بٹھا ہے وہاں پر جو کر کے جارا ہے وہ بھی ہوتا ہے ایمپلائر بھی ہوتا ہے ایمپلائی یعنی کہ آپ بھی ہوتے ہیں اور پاکستان سے پروسسنگ کرنے کے لیے ہم بھی ہوتے ہیں وہاں پر گورنمنٹ نے ریکروٹر کو ہائر کیا ہوا ہے اور پاکستان میں یہاں پر آپ ہمیں ہائر کرتے ہیں ہم اوورسیز کنسلٹنٹ ہیں ٹھیک ہے نا لائسنسٹ اوورسیز کنسلٹنٹ ہیں ہم آپ کے ڈوکومنٹ کو آپ کی بحاف پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم سے کریں آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں ہوں گے تو ریکروٹر کی طرح ایکٹ کریں گے اور آپ کی بیس کے اوپر اس میں اپلائی کر کے ہم کام کریں گے لیکن ہم جب کام کریں گے تو ہم صرف یہاں کام نہیں کریں گے ہم اس کو برینزوک کے اندر ادر وائز بھی اپلائی کریں گے نورملی بھی اپلائی کریں گے جو ان کے فائی فیئرز کے پروگرام چل رہے ہیں ہمارے پاس اس میں انہوں نے پانچ سال کا پروگرام دیا ہوا ہے تو اس میں بھی اپلائی کریں گے اگر وہاں سے جواب آ گیا تو وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی کوئی آئیلڈز کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایڈوکیشن کی بات آپ سے ہرڈن فسٹ نہیں ہو رہی ہے لائسنس کینیڈا کا ہی ہونا چاہیے یہ بھی وہ بات نہیں کر رہے نیو برینزوک والے وہ کہنے کی جی آپ آج ہیں انٹرنیشنل لائسنس لے کے جو پاکستان سے آرام سے مل جاتا ہے ہم نے لوگوں سے مانگا ہے لوگوں نے ملا کے دیا ہے اس کے علاوہ ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کے تمام اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے اگر آپ اس کو منسٹری آف فورن افیر سے کروا لیتے ہیں تو ابھی سہی تو اچھی بات ہے نہیں کرواتے تو جب ہم کہیں تبقی کروا دیجئے گا اس کے علاوہ آئیلڈز کی ضرورت جو ہے وہ آپ کو پی آر سے پہلے پڑے گی اب آپ کینیڈا میں پہنچے ہوئے برنسوک میں پہنچے ہوئے اس طرح اگر فیصلہ آپ نے کرنا ہو کہ میں نے پی آر بھی کروانی ہے جو کہ کروانی چاہیے آپ کروائیں گے مجھے محلوم ہے آپ چھوڑیں گے نہیں تو اس طرح کر لیجئے چار بینڈ بھی لیا ہوگے تو بہت ہے لیکن اس ٹائم یہ ایک کنڈیشن نہیں چاہیے اگر آپ برنسوک کے نور پروگرام میں آوگے تو اگر یہاں پر آپ کا ہو گیا تو یہ پروگرام بھی ہنڈرڈ پرسنٹ فری ہے ہنڈرڈ پرسنٹ فری ہے ٹیک ہے نا گورنمنٹ آپ کو لنیا نہیں چارج کرنے دے گی ایمپلائر کو گورنمنٹ بیش میں بیٹھ ہی بھی ہے نا ڈاکومنٹیشن کیسے چل رہے ہیں ڈاکومنٹیشن چل رہے ہیں ایمپلائر نے دیا ریکی روٹر کو ریکی روٹر دیا گورنمنٹ کو گورنمنٹ نے دیا ہمیں چل رہے ہیں چک ان بیلنس کے در گورنمنٹ نے ترازو پکڑا ہوا ہے دیکھ رہی ہے یہاں پر ایمپلائر ہے ریکی روٹر ہے وہاں پر ایمپلائی ہے اور پروسسنگ کرنے والے ہیں دو یہاں دو یہاں بیش میں گورنمنٹ آف نیو برنسویگ دیکھنا تو یہ تمام کے تمام پروسس جو ہے وہ اس طرح پانچ پارٹی مل کے یہ ہوتا ہے وہ تا فری ہے کوئی خرچہ نہیں ہوتا برنسویگ وہ اس ٹیم چارج نہیں کر رہا فیچر میں کیا کرے گا I have no idea کہ کب وہ پولسی چینج کریں گے لیکن جب پولسی چینج کریں گے I will inform you بائی ویڈیو میں آپ کو انفرم کروں گا کہ جی چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہ میں آپ کو چھپانا شروع کر دوں گا پیسے لے رہے ہیں پیسے لیں گے تو آپ آپ کی جسے بس پیسے ان کے اپلائی کرے گا لیکن فیلال کہ ہے no money اس ٹائم کوئی چارج نہیں کر رہا وہ بالکل 100% فری ہے اور انہوں نے امپلائیر سے کہا ہے کہ ٹکٹ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دو اور ایک مہینی کی رہائش بھی دو اس کے بعد دیکھیں گے تو اچھی باتیں ابھی تک تو اچھی باتیں چل رہی ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں اگلی ویڈیو میں